بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک نئی ریسپی کے ساتھ آپ کو اپنے چینل پر ویلکم کرتے ہیں آج ہم آپ کے ساتھ ڈھابر سٹرائل چینے کی دال کی ریسپی شیئر کر رہے ہیں بلکل اوثنٹک اور کمرشل ریسپی ہے سیم ویسی بن کر تیار ہوگی جیسے آپ ڈھابوں یا ہوتنوں پر اس دال کو کھاتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ بنائیں گے چند منٹوں میں بن کر تیار ہو جائے گی یہاں میں نے آدھا کپ تیل ایک پتیلی میں لیا ہے اور ساتھ ہی ایک چائے کا چمچ اس میں زیرہ شامل کیا ہے سفید زیرہ ایک چھوٹا پیاز لیا تھا اور اس کا بھی میں نے آدھا اس میں شامل کیا ہے اس میں ہم پیاز زیادہ استعمال نہیں کریں گے بس آدھا چھوٹے سائز کا پیاز میں نے اس میں باریک سلائس کر کے شامل کر دیا تھا اور اس کو لائٹ گولڈن ہونے تک فرائے گیا ہے اب دو کھانے کے چمچ میں نے اس میں لسن ادھرک کا پیز شامل کیا ہے اور ایک بڑے سائز کا ٹماتر لے کر اس کو میں نے بلکل باریک گرائنڈ کر دیا تھا وہ بھی اس میں شامل کر دیا ہے ساتھ ہی ساتھ ایک چائے کا چمچ بھر کے لال مرچوں کا ہسپس آئی کا نمک اس میں شامل کر دیا ہے ایک چائے کا چمچ حلدی اس میں شامل کی ہے لیولڈ اور ایک چائے کا چمچ بھر کے اس میں دھنیا پاودر پسا ہوا جو دھنیا ہوتا ہے وہ اس میں میں نے شامل کر دیا ہے ان تمام اجزاء کے ساتھ اس مسالے کو اچھے طریقے سے بھونیں گے ہمیں اس مسالے کو اتنا پکانا ہے کہ آئل الگ ہو جائے اور ہمارا جو مسالہ ہے وہ اچھی طرح سے بھون جائے اب یہاں آپ کی مرضی ہے آپ چاہیں تو اس سٹیج پر اس آئل کو الگ سے نتھار کے ایک سائٹ پر رکھنے اب یہاں دو سو پچاس کرام یا ایک پاؤ میں نے چینے کی ڈال لی تھی جو کہ ابلی ہوئی تھی اور اس کو میں نے تقریباً 90% گلا لیا تھا مطلب صرف 10 فیصد اس میں گلنے کی قصر موجود ہے باقی یہ دال اچھے سے گلی ہوئی ہے اوبالنے کے دوران میں نے اس میں کوئی چیز نمک میرچ کچھ بھی شامل نہیں کیا ان تمام اجزاء کو اچھے سے مکس کریں گے اور یہاں میں نے ایک کپ دال والا پانی شامل کیا ہے مطلب جس پانی میں میں نے دال اوبالی تھی اس میں میں نے ایک کپ ایکسٹرا پانی ڈالا تھا تاکہ وہ اس دال میں میں شامل کر سکوں اب یہاں میں نے ایک چائے کا چمچ کسوری میں دھی لی ہے اس کو میں نے کرش کر کے ڈالا ہے ایک چائے کا چمچ بھر کے میں نے اس میں سکھا اور کٹا ہوا دھنیا لیا ہے آدھا چائے کا چمچ اس میں کالی مرچ کا شامل کیا ہے اور آدھا چائے کا چمچ ہی میں نے اس میں گرم مسالہ شامل کر دیا ہے ساتھی ساتھ تھوڑا سا ہرہ دھنیا شامل کیا ہے تقریباً ایک چمچ ہرہ دھنیا ہے اور دو سے تین ہری مرچیں میں نے اس میں شامل کیا ہے تھوڑی سی ہری میٹش اور ہرہ دھنیا میں نے اوپر گارنشن کے لیے بچا لیا ہے ان تمام اجزاء کے ساتھ اس دال کو اچھے طریقے سے ایک دفعہ مکس کریں گے اور ڈھک کر تقریباً پندرہ منٹ کے لیے بلکل لو ہیٹ پر ان تمام اجزاء کے ساتھ اس دال کو پکنے دیں گے یہ دال اچھے سے گل جائے گی اور ہمیں جو کنسسٹنسی چاہیے ہے اس دال کی وہ بھی آ جائے گی تقریباً پندرہ منٹ کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دال کا پانی جو تھا ایکسٹرہ وہ خوشک ہو گیا ہے اپنے حساب سے آپ اس کو پتلا یا گاڑا جتنا بھی رکھنا چاہتے ہیں آپ اس حساب سے کر لیں میں نے یہ کنسسٹنسی رکھی ہے نہ تو بہت زیادہ گاڑی ہے اور نہ ہی بہت زیادہ یہ دال پتلی ہے چولہ بند کر کے بلکل آخر میں سرونگ کرتے ہوئے میں نے جو تیل نتھار کے رکھا تھا وہ اس پر میں نے شامل کر دیا ہے نہایت لذیذ اور مزیدار دال بند کر تیار ہوگی اس ریسپی کو آپ ایک دفعہ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اس کو ٹرائے کر کے آپ اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ اس کو شیئر بھی کر دیں آپ کو ہماری ریسپی اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں سرونگ کے لیے میں نے اس دال کو ڈش میں نکال لیا ہے اور اس کو میں نے سادھی روٹی جو تندوری روٹی کہلاتی ہے اس کے ساتھ میں نے اس کو سرف کیا تھا جو کہ گھر میں ہی بنائی تھی اگر آپ کو اس تندوری روٹی کی ریسپی چاہیے تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے میں یہ تندوری روٹی کی ریسپی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں ہم نے اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کریں اللہ تعالی ہم سب کے رزق میں اضافہ فرمائیں اللہ حافظ موسیقی